اٹھرہوی لوگ سبا کے پہلے ستر کا آگاز آج سے ہو رہا ہے ستر کے پرارم میں پی ام موڈی نے ہنس دوار کے میڈیا کو سنبودید کیا پہلے دن ردان مہدری موڈی سمیت سبین اپنیر وچھت سنسد صدد سے شپت لیں گے لوگ سبا کے پہلے ستر کے دوران راشت پتی دروپدی مرمو بھاتی جنتا پارٹی کے ودایق بطر حری مہتاب کو لوگ سبا کے پروٹین سپیکر کے روپ میں شپت دلائیں گے اس کے بعد مہتاب پی ام موڈی کو لوگ سبا کے نیتا کے طور پر شپت دلائیں گے پی ام موڈی نے اپنے باشن ماں کے کہا کہ سبھی سنسدوں سے دیش کو بہت اپکش آئے ہیں دیش کی جنتا بپکش سے اچھے قدموں کی امید رکھتی ہے لوگ تنتر کی گریمہ کو بنائی رکھنے کی اپکش کرتا ہے مجھے پورا بیسواس ہائی کہ اس پر بپکش کھرا اترے گا لوگ سنشٹین چاہتے ہیں سلوگن نہیں چاہتے ہیں بھارت کو گریبی سے مقت کرنے میں بہت بڑی سفلتہ ہم حاصل کر سکتے ہیں ہمارا یہ صدن سنکلپ کا صدن بنی ہے اٹھاروی لوگ سبا کا پہلے ستے صبح گیارہ بجے شروع ہو گیا ہے نئی لوگ سبا کی بائٹک سے پہلے بیجے پی اور کانگریس کے دو سنشدوں کے بیچ سوشل میڈیا پتی کی نوک زوم دیکھنے کو ملا ہے دراصل سنشدیکار، منتری اور پرشت بزپانی تاک رن ریجو جو نے آج صبہ اٹھاروی لوگ سبا کے سدشین کے لئے ایک صواگت سندیش پوشت کیا ہے جس پر کانگریس کے نئی تاک زائرام رمیش نے ان پر حملہ بولا ہے کرن ریزوزو نے سوشل میڈیا سندیز پوشت کیا ہے جس پر کانگریس کے نیتا زائرام رمیش نے ان پر حملہ بولا ہے کرن ریزوزو نے سوشل میڈیا پر لکھا تا اچھاراوی لوگ سبا کا پہلے ستر آج چوبیس جون دوہزار چوبیس میں شروع ہو رہا ہے میں سبی نئے نوینین ویچھے تو ماننی صدستیوں کا سواگت کرتا ہوں میں سنسدی کاری منتری اور روپ میں صدستیوں کی صحیحتہ کے لیے ہمیشہ اپلپ دے رہوں گا میں سمنوائی کے روپ میں سکراتمک روپ کام کرنا چاہتا ہوں ان کے اس پر پوشت پر جیرام رمیش نے پتلوار کرتے ہوئے کہاں آپ شبدوں سے زیادہ آپ کے ایکشن بولتے ہیں میڈر مینیشٹر اٹھاراوی لوگ سبا کا پہلے ستر آج سے شروع ہو گیا ہے ستر کے پہلے دن پردام منتری موڈی نے سنسد پت کے شبد لی اس کے بعد پی ام موڈی نے سدن میں بیٹے سبی سنسدوں کا ہاتھ جوڑ کر ابیوادن کیا اس دوران راہول گاندی نے بھی سدن میں سمیدان کی کوپی لے کر بھیٹے تھے انہوں نے مسکرا کر اور ہاتھ جوڑ کر پی ام موڈی کے ابیوادن کا زواب دیا اس کے علاوہ سدن میں موجود انیہ سنسدوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر پی ام موڈی کے ابیوادن کو سفیقار کیا اٹھاراوی لوگ سبا کا پہلا ستر ہنگے مدار ہونے کی سنباؤنا ہے دلاصل پرو ٹیم سپیکر اور نیٹ پیپر لیک کو لے کر وپکشی سرکار پر حملہ وار ہے ان سب کے بھی ستر کے پہلے دن وپکشی گڑ بندن انڈیا گڑ بندن کے سنسدوں نے سنبیدان کی کوپی لے کر سنسد کے بہار مارچ نکالا اس دوران سونیا گاندی راہول گاندی اور ملکہ جنکھرگے نے ابھی موجود رہے اس کے بعد سبھی وپکشی سنسد صدن میں سنبیدان کی کوپی لے کر پہنچے ہیں اٹھاراوی لوگ سبا کا پہلا ستر شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے صدن میں راشرکان کا گائن ہوا اس کے بعد پچھلے صدن کے دیونگت صدسیوں کو نئے صدن کے صدسیوں نے شردان کی دی اس کے بعد پیم موڈی نے لوگ سبا صدسی کے روپ میں شپڑ دی انہیں پرو ٹیم سپیکر برتحری ہتاپ نے شپڑ دی رہا پیم موڈی کے بعد رکشا منتری رازنات سنگھ نے شپڑ دی آئے جانتے ہیں کہ صدن میں شپڑ کس کرم میں دلائی جاتی ہے پیم نارندر موڈی کے شپڑ لینے کے بعد رکشا منتری رازنات سنگھ نے شپڑ دی اسی کرم میں منتری منڈل کے باقی کے صدسیوں کی پردہ اور گوپنیتا کی شپڑ دلائی جائے کینری منڈل میں پردان منڈل کے بعد رکشا منڈل کا پرد آتا ہے اس لئے ہی رازناتھ سنگھ نے پی اموڑی کے بعد شپت دی رازناتھ سنگھ کے بعد امیچہ نے شپت دی منتری منڈل کے شپت لینے کے بعد آلفابیٹکل آرڈر میں راجوں کے سنسدوں کے شپت دلائی جائے گی اس وجہ جہاں پچی منگال کے سنسد سب سے اندھویں شپت دیں گے اس لوگ سبا چھناوں میں بی جے پی کے نیترد والے انڈی اے نے 293 سیٹ جیتی ہے ان میں سے 240 سیٹ اکیلے بی جے پی کے پاس ہے وہی بیپکشی انڈیا گھڑ بندن نے 34 سیٹ جیتی ہے بیپکش میں کانگرس سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے پاس 99 سیٹ اٹھا روی لوگ سبا کے سپیکر کا چھنا 29 جون کو کرائے جائے گا اس کے بعد پردان مندری اپنے مندری منڈل کا صدن سے پریشے کرائیں گے راشپتی 27 جون کو سنسد کے دونوں صدروں کی سنگت بھائٹک کو سمبودھت کریں گے وہی 28 جون کو راشپتی کے ابھیباشن پر دنیوار پرساؤ پیش کیا جائے گا اور اس پر بحث شروع ہوگی پی ام موڈی دو تین زولائی کو بحث کا جواب دے سکتے ہیں 18 وی لوگ سبا کا پہلا صدر شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے صدن میں راشپتی کا گائن ہوا اس کے بعد پچھلے صدن کے دیوانگت صدسیوں کو نئے صدن کے صدسیوں نے شردان لی دی اس کے بعد پی ام موڈی نے لوگ سبا صدسی کے روح میں شپت دی انہیں پروٹیم سپیکر برتحری ہتاپ نے شپت دی رہا پی ام موڈی کے بعد رکشہ منتری رازنات سنگھ نے شپت دی آئے جانتے ہیں کہ صدن میں شپت کس کرم میں دلائی دی جاتی ہے پی ام نرندر موڈی کے شپت لینے کے بعد رکشہ منتری رازنات سنگھ نے شپت دی اسی کرم میں منتری منڈل کے باقی کے صدسیوں کی پردہ اور گوپنی تاکہ شپت دلائی جائے کینڈرک منتری منڈل میں پردان منتری کے بعد رکشہ منتری کا پرد آتا ہے اس لئے ہی رازنات سنگھ نے پی اموڑی کے بعد شپت لیں رازنات سنگھ کے بعد امیشہ نے شپت لیں منتری منڈل کے شپت لینے کے بعد آلفابیٹکل آرڈر میں راجوں کے سنسدوں کے شپت دلائی جائے گی اس وجہ سے پچی منگال کے سنسد سب سے اندھویں شپت لیں گے اس لوگ سبا چھناوں میں بی جے پی کے نیترد والے انڈی اے نے دو سو تیرہ نوے سیٹیں جیتی ہیں ان میں سے دو سو چھالی سیٹیں اکیلے بی جے پی کے پاس ہیں وہی بیپکشی انڈیا گر بندن نے چینتیس سیٹیں جیتی ہیں بیپکش میں کانگر سب سے بڑی پارٹی ہیں اس کے پاس 99 سیٹیں اٹھارہ بھی لوگ سبا کے سپیکر کا چھناوچھ ابیس جون کو کرایا جائے گا اس کے بعد پردان منڈری اپنے منڈر منڈل کا صدن سے پریشے کرا لیں گے راکشرفتی 27 جون کو سنسد کے دونوں صدروں کی سنیقت بھائٹک کو سمبودھت کریں سپریم کورٹ نے دلی کے کتی شرف گھٹیلے سے جڑے مانی لینڈرنگ ماملے میں سی ایم اربین کے جوال کی زمانت پر انترین روپ لگانے کے ہائی کورٹ کے فائسلے کے قلاف یاچکہ پر سنوائی 26 جون تک ٹال دی ہے جسٹیس منوز نشرا اور جسٹیس اس وی این بھٹی کی اوکاس شیلنگ کی بینش نے کہا اس مطلعے پر ہائی کورٹ کے فائسلے کا انتظار کرنا چاہیے سنوائی کے دوران جب کتیزیوال کی او سے پیش اب شیخ مانوز سنگھوی نے ہائی کورٹ دوارہ زمانت پر روپ لگانے کے فائسلے پر سفار اٹھایا تو بینش نے کری ٹپنی دی دراصل سنوائی کے دوران سنگھوی نے کہاں ایک بار بیلد ملنے کے بعد ہائی کورٹ کو روپ نہیں لگنی چاہیے انہوں نے کہاں ہائی کورٹ آدیش پالک دیتا تو کجریوال دوبارہ جیل چلے جاتے لیکن انتظار ہم آدیش کے ذریعے باہر آنے سے ہی روپ دیا گیا اگر ایڈی کی یاج کا خارج ہوتی تو میرے سمائی کی بھرپائی کیسے ہوگی جب سنگھوی ہائی کورٹ کے انتظار ہم روپ کا بیرود کر رہے تھے تب سپرین کورٹ نے اہم ٹپنی گی کورٹ نے کہاں کہ زمانت پر روپ کو لے کر فائسلہ دورنت آتا ہے اسے لمد نہیں رکھا جاتا یا اسمانی ہے بینش نے کہاں ہائی کورٹ نے ساکھ کیا ہے کہ آدیش جلد آئے گی سنگھوی نے کہاں جب تک مجھے باہر ہونا چاہیے تھا اس دوران ایڈی نے ززن کو بتایا کہ ہائی کورٹ کا آدیش کل یا پرسوں تک آ جائے گا ایڈی نے ارون کے جریوال کو 21 ماچ کو گرفتا کیا تھا ایڈی نے پچھلے دنوں کے جریوال کو لوگ سبا چھناوں میں پرچار کے لیے دو جون تک انترین رہت دی تھی ساتھ ہی کورٹ نے زمانت کے لیے نیچلی عدالت کا دروازہ کھٹکٹگانے کا ندیش دیا اس کے بعد کہ ایڈی نے دو جون کو سرنڈر کر دیا تھا ابھی وہ اتحاد جیل میں بن گئے بسپا مکھیا مایواتی کے بتیزے اکاش آنن پھر سے مایواتی کے اترادکاری بن گئے پھر سے انہیں بسپا کا کوارڈنیٹر بنا دیا ہے اور پھر سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ بسپا میں مایواتی کے بعد نمبر دو کی کچھ سی آکاش آنن کی ہوئے لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیا مایواتی کا من بدل گیا ہے کیا مایواتی کو لگنے لگا ہے کہ آکاش آنن پر پاک ہو گئے ہے کیا آکاش آنن کی واپسی کی وجہ سے اتردیش میں دس ویدان سبا سیٹوں پر ہونے والے اپچھناو ہے جسے بسپا نے اکیلے لنے کا فیصلہ کیا ہے یا پھر آکاش آنن کی واپسی کے اصلی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ناغینہ لوگ سبا سے جیت کر سنسد پہنچے چندرشے کریں جن کی جیت میں دلیتوں کا نیا ماسی ہاتھ دکھنے لگا ہے آخر کیا ہے آکاش آنن کی واپسی کی اصلی کا حد سات مائی دوہزہ چوبیس وہ تاریخ تھی جب مایواتی نے آکاش آنن کے قلاف ایکشن لیا تھا مایواتی نے نہ صرف انہیں اپنے اترادکاری کے پت سے ہٹا دیا بلکہ ان سے بسپا کے نیشنل کوارڈینیٹر کا پت بھی چھین لیا اور اس کے پیچھے وضع بتائی کی آکاش آنن ابھی پر وقت نہیں ہے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کو تیار نہیں ہے لیکن سنتالیس دن بیٹھتے بیٹھتے مایواتی کو اپنی گلتی کا حساس ہو پیا ہے آکاش آنن کی واپسی ہوئی اور پھر سے انہیں اترادکاری کے ساتھ ہی نیشنل کوارڈینیٹر کے پت پر بھی بحال کر دیا گیا ہے باقی رہ سہی قصر پوری کر دے چندرشیکر آزاد نے انہوں نے ناگینہ لوک سبسیت سے ایک لاکھ باون ہزار اوٹ کے بڑے انتر سے جیت دچ کی ہے مایواتی نے دلیت ہونے کی ناتے چندرشیکر کو کوئی ریایت نہیں دی تھی ان کے خلاف اپنا امیدوار اتارا تھا جن کا نام تھا سوریندر پال سنگ چندرشیکر کے سامنے چھناو لڑ رہے ہیں سوریندر پال سنگ کو محض تیرہ ہزار دو سو بہتر اوٹ میلے جبکہ چندرشیکر نے پانچ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو باون اوٹ لاکھر اسیت سے جیت دچ کی اور اس جیت نے یہ تی کر لیا ہے کہ اگر اتر پردیش میں دلیت رازنیتی کا کوئی چہرہ ہے تو وہ چہرہ اب چندرشیکر ہے مایواتی نہیں جنہوں نے اپنی چھناو پرچار کے لائن ہی رکھی تھی کانشی رام جی کے سپنے پی ام موڈی آج جب اٹھاراوی لوگ سبا کے پہلے ستر کے لیے صدن میں دھاکن ہو رہے تھے تب پی ام موڈی مسکراتے ہوئے نظر آئے پی ام موڈی کے صدن میں داخل ہونے پر وہاں موجود باقی سنسد ان کے سواگت میں کھڑے ہو گئے تالیا بزاتے ہوئے نظر آئے وہی پی ام موڈی نے بھی ہاتھ جوڑ کر سنسد ان کا ابیوادن سویکارتے ہوئے دیئے اس کے بعد پی ام موڈی نے سنسد پت کی شیفت دی اٹھاراوی لوگ سبا کے پہلے ستر سے پہلے پی ام موڈی کا سمبودن ہو اس کے بعد پی ام موڈی صدن پہنچے جہاں پی ام موڈی کا زودہ سواگت ہوا پی ام نرندر موڈی شہرے پر مسکران لیے تاکل ہوئے اس دوران وہاں موجود سنسدوں نے پی ام کے سواگت میں تالیا بزائی اور نارے بھی لگائے صدن میں موجود باقی سنسد سنگ رازنات سنگھ اور آجوینی وائشنہ پی ام کو نمستے کتے دیل نظر دکھے وہی اس جواب میں پی ام نے بھی ہاتھ زود کر انہیں پرنام کیا اٹھارے وی لوگ سبا کے پہلے سطر میں پی ام موڈی مسکراتے ہوئے پہنچے وہی دوسرے چھوڑ پر راہل اکلیش ایک ساتھ بھائٹے ہوئے نظر آئے اٹھارے وی لوگ سبا کے پہلے سطر کے پہلے بھائٹک میں پردان منتری موڈی نے صدن کے صدسی کے روپ میں شفت گرہن کرتے ہوئے ہیں